دوستوں پاکستان فلحال کنگالی کے تگڑے والے دور میں چل رہا ہے میاں عمران کی سلطنت پر سنکٹ کے بادل من رہے ہیں لیکن اسی بیچ اس کے پالے ہوئے سانپوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو میاں نیا جی تگڑے سے اچھلنے لگے وہ تو کیا پوری کیابنٹ کو ہی جیسے افغانستان کا بیش قیمتی خزانہ مل گیا ہو لگے ہاتھوں کشمیر کے سپنے دیکھنے لگے موڈی سے لے کر بھارت کو دے دنہ دن لوزر سے لے کر پتا نہیں کیا کیا کہنے لگے لیکن اسی دوران وہ یہ بھول گئے کہ ہتھیاروں سے ستہ جیتی تو جاتی ہے چلانے کے لیے دماغ اور دھن کی ضرورت پڑتی ہے جو پاکستان اور اس کے پالے ہوئے تالیبانیوں کے پاس کتائی نہیں ہے مطلب جو بات ایکسپرٹ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ستہ تک پہنچ تو جائیں گے لیکن چلائیں گے کیسے دنیا ان کو مانیتہ کیسے دے گی اور اگر مانیتہ نہیں دے گی تو پھر نہ تو آئی ایم ایف نہ ہی ورلڈ بینک اور نہ ہی کوئی دیش ان کی مدد کر پائے گا پاکستان تو خود پائی پائی کا محتاج ہے اور دوستوں اسی موقع کے انتظار میں بھارت پہلے سے ہی تھا کیونکہ افغانستان کے وقاس میں جتنا یوگدان بھارت دے چکا ہے اتنا چین چاہ کر بھی نہیں دے پائے گا چونکہ پاکستان نے تالیبان کی سرکار میں اپنے چہیتے آتنکیوں کو شامل کروا دیا بھارت کے سپورٹ والے پیچھے رہ گئے لہٰذا موڈی نے پلان بی پر کام کرنا شروع کر دیا پلان بی ایک ڈپلومیٹک پلان تھا اس سے ہوا یہ کہ جو دیش پہلے تالیبان کو ماننیتہ دینے کے لیے پھڑ پھڑا رہے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے بھارت کی پلاننگ کے آگے روس بھی جھگ گیا تو تاجیکستان اور ایران نے تو صاف صاف ماننیتہ دینے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ یہاں بھارت کی رنیتی میں شامل پنجشیر سب سے آگے تھا جہاں اب بھی لڑائی چل رہی ہے اور تالیبان یہاں پاکستانی ویوسینہ کی مدد کے بعد بھی کبجہ نہیں کر پایا ہے اسی پنجشیر کو لے کر دنیا کے دیش بھارت کے پالے میں آکھڑے ہوئے ہیں پنجشیر کے بھارت کی سیکرٹ ایجنسی رو کے ساتھ بہت اچھے سمبند ہیں ایسے میں بھارت نے ایک نیا داؤ کھیلتے ہوئے افغانستان کے ہی دو ٹکڑے کرنے کی یوجنا پر کام آگے بڑھایا تو پاکستان بری طرح گھبرا گیا اسے اپنی جیت میں بھی سب سے بڑی ہار دکھنے لگی اسے پھر سے بانگلہ دیش والی ہار جیسا نظارہ دکھنے لگا جسے بھارت نے پاکستان سے الگ کروا دیا تھا اور یہی سے دوستوں اب ایک نئی کہانی شروع ہو چکی ہے کہانی یہ کہ اب پاکستان پنجشیر کے نیتاؤں کی آگے گڑ گڑا رہا ہے وہ ان کو تالیبان کے سرکار میں شامل ہونے کی گوہار لگا رہا ہے مطلب دوستوں پنجشیر میں گیم ہو چکا ہے اور اس کھیل میں یہ بڑا بدلاؤ کیسے ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ پاکستانی پی ایم کیسے رنگے شیار بن چکے ہیں وہ اب افغانستان میں سب ہی جاتیہ سموہوں کے نیتاؤں سے باتچیت کر رہے ہیں باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ دوشامبی میں افغانستان کے پڑوسی دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ باتچیت کے بعد انہوں نے ایک سماویشی سرکار بنوانے کے لیے فیصلہ کیا ہے اس کے ذریعے وہ تالیبان سے اسلامی امیرات سرکار میں تاجک، ہزارہ اور اجبیکس کو شامل کرنے کی مانگ کریں گے وہ پاکستان اور تاجکستان کی مدہستہ میں پنجشیر کے ودروہی اور تالیبانی باتچیت کریں گے آپ کو بتا دے کہ افغان تالیبان نے اس مہینے کے شروعات میں تینتیس سدسیوں والی انترم سرکار کی گھوشنا کی تھی لیکن اس میں کسی بھی دوسرے دھڑے کے نیتاؤں کو شامل نہیں کیا گیا ہے بلکہ آئی ایس آئی کے پٹو حکانی نیٹورک کے آتنکیوں کو بڑے عہدوں پر رکھا گیا ہے اس سرکار کا اعلان کروانے کے لیے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیج حامد خود کابل میں ڈیرہ جمعے ہوئے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کو گیر تالیبانی نیتاؤں کو سرکار میں شامل کروانے کی اتنی ہی اچھا تھی تو عمران نے یہ باتچیت پہلے ہی کیوں نہیں کی اتنا ہی نہیں کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہی ملہ برادر کو پردھان منتری بنوانے سے روکا تھا یعنی تصویر صاف ہے کہ میاں عمران خان کا مقصد کلیر نہیں ہو پایا ہے کیونکہ زیادہ تردیش تو بھارت کے فیور میں پنجشیر کو سپورٹ کرنے لگے ہیں ملہ برادر سمیت تالیبان میں بھارت کو سپورٹ کرنے والے نیتا بھی باہر ہیں ایسے میں تالیبان کے ہاتھ افغانستان میں بابا کے ڈھلو کے علاوہ کچھ نہیں ملا نہ مایا ملی نہ رام ہر جگہ کنگالی اور بھکمری پسری ہے لہٰذا اب عمران گھٹنوں پر آ کر سماویشی سرکار کی دوہائی دینے لگے ہیں کیونکہ تالیبان سرکار میں باقی جاتیہ سموہوں کے نیتا شامل نہیں کیے تو اسے کوئی مانیتہ نہیں دے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران افغانستان میں جیت کر بھی ہار جائے گا خود چین کے رحم و کرم پر چل رہا پاکستان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں تالیبان سرکار کو آرثک مدد دے پائے ایسے میں عمران خان باتچیت کا دکھاوا کر تالیبان سرکار کو انتراثریہ مانیتہ دلوانے کی کوشش میں جھٹے ہیں اس سمیں افغانستان میں تالیبان کے خلاف پنجشیر کے لڑاکے ودرو کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں پوری پنجشیر گھاٹی اب تک تالیبان کے کبجے میں نہیں آسکی ہے نیشنل ریجسٹنس فورس کا نترت تو کر رہے احمد مسود اور پورو اپر اشربتی عمراللہ سالے اب بھی چھپ کر تالیبان کا ویروت کر رہے ہیں پنجشیر میں اجبیک اور تاجک جاتیہ سموہوں کے لوگ رہتے ہیں ایسے میں اگر تالیبان کو شانتی چاہیے تو انہیں احمد مسود اور سالے سے باتچیت کرنی ہی ہوگی اس باتچیت میں مدیستتہ پاکستان اور تجکستان کریں گے تجکستان کی راجدھانی دشامبے میں ایس سیو کی راستہ دیکھشوں کے سمیلن میں عمران خان نے دنیا کو تالیبان کی حقیقت سمجھائی عمران خان تالیبان کا سمرتن کرتے ہوئے جھوٹ تک بول گئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں تالیبان کی باپسی بغیر رکپات، گرہیود اور بڑی سنخیہ میں شرنارثیوں کے پلائن کیے ہوا جو راحت کی بات ہونی چاہیے حالانکہ پاکستان کے اس دعویٰ کی ہوا کچھ دن پہلے ہی نکل چکی ہے جب کابل میں پاکستان کے خلاف ہی جم کر نارے بازی ہوئی تھی پردرشن کاریوں کی بھیڑ کو دیکھ کر تالیبان کی آتنکی اتنی ڈر گئے کہ انہوں نے ہوای فائرنگ شروع کر دی حالانکہ افغان پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں پاکستان کی دخل کو برداشت نہیں کرنے والے ہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ تالیبان آئی ایس آئی کے سہیوگ سے پنجشیر سمیت باقی ویدروہیوں کے گھڑ پر حملے کر رہا ہے آئی ایس آئی چیف پچھلے کچھ دنوں سے کابل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں ان کی افغانستان میں پرویش کرنے کے بعد سے ہی نیشنل ریجسٹنس فورس کے گھڑ پنجشیر میں تالیبانی حملے تیز ہو گئے ویدروہیوں کا کہنا ہے کہ پنجشیر حملے میں آئی ایس آئی اور پاکستانی سینہ نے کھل کر تالیبان کی مدد کی اس کارروائی میں ویدروہیوں کے کئی کمانڈر مارے گئے حالانکہ اس دوران تالیبان کے دو ہزار کے قریب لڑا کے مارے گئے جس کے بعد پاکستان نے اپنے پیرٹ روپرز کو پنجشیر کے علاقے میں ائر ڈروپ کیا اتنا ہی نہیں پاکستانی سینہ کے ڈرونز نے پنجشیر کے پرمک نیتاؤں کے گھروں پر مسائل حملے کیے ہیں اس میں پورو راشرپتی عمراللہ صالح کا ٹھکانہ بھی شامل ہے پنجشیر میں پاکستانی سینہ کے فائٹر جیٹ دیکھے جانے اور ویدروہی بلوں کے ساتھ لڑائی میں تالیبان کی مدد کا دعویٰ دکھاتا ہے کہ پاکستان تالیبان سرکار میں حصے داری کے لیے کتنا بیچین ہے حالانکہ اس بیچ تالیبان نے پاکستان کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان زیادہ ہستک شیپ نہیں کرے افغانستان کے آنترک ماملوں میں ہستک شیپ کرنے کی انمتی نہیں دی جائے گی حالانکہ تمام طرح کی کوششوں کے بعد بھی پاکستان کے ہاتھ فلحال کھالی ہیں کیونکہ اس کا مقصد اپنے چہیتوں کی سرکار بنانا ہے جو بن بھی چکی ہے لیکن اسے کوئی مانیتہ دینے کو تیار نہیں کیونکہ اس ماملے میں موڈی سرکار نے بڑا گیم پہلے ہی کر دیا ہے اب دوستوں اس ماملے میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کیا پنجشیر سے نیتاؤں سے باتچیت کر پائے گا جو پاکستان کو پسند تک نہیں کرتے ہیں اور کیا افغانستان کی نئی سرکار بلکل بدلی ہوئی نظر آنے والی ہے اگر اس ماملے میں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں